ویلکم لائف ایس سلطانہ کیچن بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج میں آپ لوگوں کے لئے بنا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے رول اور ان رول کا نام ہے ہافپول رول جو کہ بنیں گے بہت ہی آسان طریقے سے وہ بھی میرے سٹائل میں تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں لئے کچھ سبزیاں جس کے اندرے بنگو بھی اس کا ایک پیس لیا ہے جس کی کٹنگ کر لیے دو عدد میں لئے گاجر اور دو عدد میں نے لیے شملا مرز ان کی بھی میں نے کٹنگ کر لیے دو ایک میں نے بوائل کر لیے تھے لسن ادرک میں نے ون ٹیبل اسپون لیا ہے چاپ کر کے آپ چاہیں تو پیسٹ بنا لیں اور ہر ازنیا میں نے لیا ہے ہاف بنچ اس کی میں نے کٹنگ کر لیے اور ایک پاہ میں نے لیے چکن جس کو میں نے بوائل کرتے ہوئے اس کے اندر سرکہ ڈال دیا تھا ون ٹیبل اسپون اور جب یہ بوائل ہو گئی تو پھر اس کے بعد میں نے ہاتھوں کی مدد سے اس کے باری باری ریشے کر دیے تو چلے نیکس پروسس بتاتی ہوں آپ کو جی یہ میں نے لیا ہے ایک پین اور اس کے اندر میں لوں گی دو ٹیبل اسپون آئل اور آئل جب تھوڑا سا گرم کر لوں گی تو اس کے اندر میں شامل کروں گی لسن ادرک جو کہ ہے ون ٹیبل اسپون دیکھیں یہ میں شامل کر دیتی ہوں اور اس کو میں تقریباً ہاف منٹ تک پکاؤں گی 30 سیکنڈ تک اور جب اس کے اندر سے خوشبو آنے لگے گی تو اس کے اندر پھر میں شامل کر دوں گی چکن جو کہ میں نے بوائل کر کے پہلے ہی رکھی ہوئی ہے تو یہ میں شامل کر دیتی ہوں اور یہ دیکھیں اچھا چکن ہماری کوک ہوئی بھی ہے صرف ہمیں اس کے اندر فلیور لے کر آنے تو بس میں اس کو میکس کروں گی اور میکس اور بن گو بھی کو بھی میں اس کے اندر میکس کروں گی اور تھوڑے سا تقریباً آدھے منٹ کے لیے میں اس کو چلاوں گی تاکہ یہ تھوڑی سی بیٹھ جائے اور اس کے ساتھ ہی میں گاجہ شامل کر دوں گی گاجہ کے ساتھ ہی میں شامل کروں گی شملا مرچ اور اب ان تینوں چیزوں کو بہت اچھی طریقے سے میکس کر لوں گی اور تقریباً ایک منٹ تک اس کو چلاوں گی تو دیکھیں اس کا جو اپنا پانی ہوگا سبزیوں کا وہ ڈرائے ہوگا اور لو میڈیم فلیم پہ بنا رہی ہوں میں تو یہ دیکھئے بس اب اس کے اندر میں ہر دھنیا شامل کر دوں گی اور ہر دھنیا کو میکس کرنے کے بعد اس کے اندر میں شامل کروں گی سویا ساوس اور چیلی ساوس تو کس قدر خوبصورت اس کا کلر لگ رہا ہے ہماری سبزیوں کا اور بلکل فریش اور لوک وائز بہت ہی مزیدار تو اس کے اندر میں شامل کر دیوں ون ٹیبل سپون سویا ساوس اور ون ٹیبل سپون ہی چیلی ساوس بہت مزیدار بنیں گے یہ اس کی فلنگ ہی اتنے مزیدار لگ رہی ہے اور یقینا آپ لوگوں کو بہت مزند آئے گی اسی کے ساتھ میں شامل کر رہی ہوں ہاف ٹیبل سپون نمک اور اس کے ساتھ میں کالی مرچیں جو کہ ون فورت ہیں ٹیبل سپون وہ شامل کر دوں گی اور اس کو بہت اچھی طریقے سے میکس کروں گی اور تقریبا ایک منٹ تک مزید میں اس کو چلاوں گی بھونوں گی تو اسی کے اندر ہی یہ میری جو گاجر ہیں وہ نرم ہو جائیں گی اور جو یہ دیکھیں بنگو بھی ہے یہ ٹرانسپیلٹ ہو جائے گی تو اس اسٹیج پہ ہماری یہ فلنگ تیار ہے اور اب ہم اس فلنگ کو ایک ڈش میں نکال لیتے ہیں اور اس کے بعد میں اس کو ٹھنڈا کرنے کیلئے رکھوں گی اور اس کے بعد بتاتی ہوں میں آپ کو نیکسٹ پروسس یہ دیکھیں کس قدر خوبصورت اس کا کلر ہے اور نیکسٹ پروسس میں میں لوں گی دو کپ میرے لیا ہے میدہ اور اس کے اندر میں شامل کر رہی ہوں ون فور ٹیبل سپون نمک اور اسی کے ساتھ ون ٹیبل سپون بھر کر آئل تو آپ گی بھی ہوس کر سکتے ہیں اور اس کو آپ میں کر لوں گی بہت اچھی طریقے سے میکس اور میکس کرنے کے بعد بہت تھوڑا تھوڑا سا پانی میں شامل کروں گی کیونکہ مجھے یہ جو ڈو بنانی ہے یہ تھوڑی سی ٹائٹ بنانی ہے تو جو ہم آم آٹا گونتے ہیں اسے تھوڑا ٹائٹ آٹا گوندیں گے اور یہ جو میدہ میں گوند رہی ہوں یہ دیکھیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ بہت ہی کم کم پانی کے ساتھ اور بہت ہی اچھی سی ٹائٹ دو بننے کے بعد آپ سے بلتی ہوں یہ دیکھیں جی بہت میری ڈو تیار ہو گئی ہے اور دس منٹ میں اس کو ریسٹ پر رکھوں گی اور یہ دیکھیں فیلنگ بھی میری بلکل ریڈی ہو چکی ہے اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی بوائل ایگ اور اس کی بس میں رفلی سی کٹنگ کرلوں گی اور آپ کی مرضی ہے یہ آپشنل ہے اگر آپ چاہیں تو آپ شامل کر سکتے ہیں اور اگر آپ ایسی ہی فیلنگ اتنی مزی کی لگ رہی ہے تو آپ چاہیں تو ایسے بھی یوز کر سکتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طریقے سے مکس کروں گی اور مکس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اب میں اپنی ڈو کی طرف چلتی ہوں اور جس طرح روٹی کا پیڑا بین سے ہیں اسی طرح سے میں پیڑا بنا کے بیلوں گی اور یہ تھوڑا سا پیڑا میں نے بڑا لیا ہے تاکہ بہت اچھی سی بڑی سی روٹی بن جائے تاکہ ہماری بہت سارے اس میں سے رول بن سکیں تو یہ دیکھیں اب میں اس کو بیلتی ہوں اور جتنی موٹی ہم لوگ روٹی رکھتے ہیں اتنی ہی اس سے تھوڑ اسی کم رکھیں گے اور یہ دیکھیں بہت ہی زبردست ڈو ہے ہمارا اور بہت ہی ایزی طریقے سے یہ بیل جائے گا اور اس کے اندر مزید کچھ ڈالنے کی اور لگانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوگی نہ آئل نہ ڈرائی میدہ اور آپ کٹر لینا چاہیں تو کٹر لی لیجئے میں نے یہ کیپ لیا ہے اور اس کی مدستے میں اس کی کٹنگ کر لوں گی یہ پرفیکٹ سائز ہے اور اور یہ دیکھیں یہ کٹنگ ہو گئی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ایکسٹرا یہ میدہ ہے اس کو میڈو کو ہٹا لوں گی اور جب دوسرا پیڑا بناوں گی تو اس میں شامل کر لوں گی کوئی بھی چیز ویسٹ نہیں ہے تو یہ سب چیز ہی ایز کروں گی اور یہ دیکھیں یہ میں نے لئی بنا لی ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے میدہ لیا تھا اور ایک ٹیبل سپونی پانی لے کے مکس کر کے لئی بنا کے میں ہاتھوں کی مدہ سے لگا رہی ہوں آپ چاہے تو بریش ہی مدہ سے بھی لگا سکتے اور اس کے اندر اب میں رکھ دوں گی ہاف پورشن پہ فیلنگ اور اسی طرح سے میں سارے آپ نے یہ جو رول ہے اس میں کر دوں گی فیلنگ اور ہاف پورشن میں نے اس لئے چھوڑا ہے کہ میں اس کو کور کروں گی اور یہ دیکھیں ابھی میں آپ کو دکھاتی ہوں آپ میں کیمرہ نیچے دکھائی گا فولڈنگ کرتے ہیں جی اور یہ دیکھیں اس طرح سے کر کے بہت احتیاس ہے اور بہت ہی ایزی طریقہ ہے بہت ہی جلدی بننے والی ایک رول ہے اور اس کے اندر کوئی مشکل نہیں ہے یہ دیکھیں کس طرح خوبصورت رول بن کے تیار ہوئے اور یہ دیکھیں لگ رہے نا ہاف مون چاند کی طرح تو یہ دیکھیں چلے اب اس کو میں مزید سارے رول بنا لیتی ہوں اور سارے رول بنانے کے بعد پھر موسیقی 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 اور کس قدر بھرپور ہے تو یہ دیکھیں واو بہت ہی گرم ہو رہا ہے میرے یہ رول اور یہ دیکھیں جی انڈا اور گاجر بنگو بھی اور ہرہ دھنیا سب کی قرر زبردست سے اور یہ میں رائتے کے ساتھ آپ کو جا کے بتاتی ہوں بہت ہی مزیدار بنے ہر چیز بلکل پرفیکٹ ہے ذائقہ بہت مزیدار ہے اور جی ضرور ٹرائی کیجئے گا بہت ہی بس میں کیا تعریف کروں اپنے ان رول کی جب آپ بنائیں گے تو مجھے کمیٹس میں بتائیے گا اور یہ دیکھیں جی بہت ہی جلدی بننے والے رمضانوں کے لیے ایک بہترین قسم کی ایک ڈش ہے اور چانے تو پھلتی ہو پھر نیکس پریسی بھی کے ساتھ وکے اللہ حافظ موسیقی